ملڈن وائسز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا آر جے فاروق احمد اور اس ویڈیو کو جناب ریکارڈ کیا ہے انجینئر محمد فرحان جمشید خانے ناظرین آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ کی محبتوں کا بہر جاری شکریہ ناظرین آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے وحید مراد کی فلمی یاد فلمی سنت کو سب سے زیادہ سلور گولڈن اور پلاتینیوم جوگلی فلم میں دینے والا وحید مراد جیسا ہیرو اس ملک میں نہیں آیا ان کا نام ہی سلور جوگلی کی زمانت سمجھا جاتا تھا انہیں چوکلیٹی ہیرو کا خطاب بھی دیا گیا تھا لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی مقبولیت میں کمی ابھی تک نہیں آئی وحید مراد کے بچپن کے دو جعوید علی خان کے مطابق انیس سو اکسٹر میں وہ ان کے ساتھ منچر جیل شوٹنگ کے لیے جگہ دیکھنے گئے تھے اور واپسی پر راستہ بھٹک کر کسی اور سمجھ نکل گیا ایسے میں رات سر پر تھی گاڑی میں پیٹرول بھی کم رہ جیا تھا ایک راگیر نے کہا کہ قریبی سیون شریف ہے وہاں آپ کو ملوزار کے مطولی سے پیٹرول مل جائے گا جعوید علی خان یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو رات وہ چکی تھی سیون میں موجود رلال شہباز قلندر کے سجادہ نشیم وحید مراد کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور رات کو اپنے پاس انہوں نے چھر آیا اور صبح جانے سے پہلے کہا کہ آپ کو یقیناً دربار سے بلاوا آیا اس لیے جانے سے پہلے یہاں دعا ضرور مانگ کر جائیے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے مزار پر حاضری دیر اور لال شہباز قلندر کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا کیا اور واپسی پر وحید مراد نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے دعا میں کیا مانگا تھا تو میں نے کہا کہ انگریزی میں فسٹ کلاس پوزیشن میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے فسٹ کلاس پوزیشن آ جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مانگا ہے کہ اللہ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا سٹار بنائے اور یہ شہرت میرے برنے کے بعد بھی برقرار رہے گی جعوید علی خان نے کہا کہ ہم دونوں کی دعا قبول ہوئی اور فسٹ آئے اور وحید مراد کی شہرت آج تک برقرار وحید مراد کی شہرت کا یہ آلم تھا کہ ایک مرتبہ اپنے عروج کے دور میں اپنے صاحب زابے آدھر مراد جو لاہور کے علاقے لیبرٹی میں سکول میں پڑھتے تھے ان کو سکول سے لینے کے لیے گئے گاڑی انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑی کی اور پیدر سکول کی جانب چک پڑے تو انہیں دیکھ کر وہاں لوگوں کی کسی ارتادہ جمع ہو گئی اور وہ مشکل سے وحید مراد سکول میں پہنچے تو وہاں بھی سٹراب اور اسازہ نے ان کے گیرد گھیرہ ڈالیا اور اکٹھے ہو گئے اور سکول کے باہر ٹریفر جانب ہو گئے ناظرین وحید مراد نے اپنے انتقال سے چند ماہ قبل پی ٹی بی کے مشہور پروگرام سلور جوبلی میں شرکت کی سٹیج پر میٹھتے ہی میں اس بات انور مقصود نے کہا انہوں نے انور مقصود کو کہا کہ ایک سوال مجھ سے مت پوچھئے گا کہ آپ کے پسندیدہ ہیروین کونسی ہے اس پر انور مقصود نے کہا کہ اچھا یہ بتا دے کہ آپ کے ناپسندیدہ ہیروین کونسی ہے اس پر وحید مراد نے کہا یہ تو آپ نے پیلوانوں والا دعو لگایا آپ سمجھ لے کہ مجھے ساری ہیروین یہ پسند ہے معروف مصنف بیزبان انور مقصود نے بتایا کہ وہ وحید مراد کو لینے لاہور گئے اس وقت وہ کافی بیمار تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے اور آنے کے لیے تزبزب کا شکاہ تھے انور مقصود کے مطابق میں نے ان سے کہا کہ جتنی مرضی جتنے مرضی نئے ہیرو آ جائے فلمی سنت کو جو فلمیں انہوں نے وحید مراد کو کہا کہ جو آپ نے دیئے ہیں ان کی مثال نہیں ملتے آپ کی فلموں میں ایک نئی جہد مطارف کرائی ہے بہرحال وہ پھر میرے ساتھ بزریا جہاد کراچی آئے اور پروگرام ریکارڈ انہوں نے کروایا ناظرین وحید مراد کو سٹائلش ہیرو کہا جاتا ہے ان کا ہیر سٹائل بھی منفرد تھا انہوں نے ابتدا سے انجام تک وہی ہیر سٹائل برکرا رکھا وحید مراد دن بدن شورت کی منزلیں تیہ کرتے گئے ان پر فلمائے گئے احمد روشتی کے گائے گیت بھی بہت پاپلو ہوئے احمد روشتی بھی شوق انداز سے گاتے اور وحید مراد کی اداکاریس اس میں رنگ بھر دے گیتی تو ناظرین یہ تھا وحید مراد کے بارے میں بائیوگرافی اور ان کی فلمی یادیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اپنے میزوان آرجے فاروق احمد کو اجازت دیجئے چلتے چلتے میں یہ بھی بتاتا چلوں اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے جینئر محمد فرحان جب شید خانے آپ فاروق احمد کو اجازت دیجئے اپنے آپ کے ساتھ میں دیجئے